بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کارٹل ایک کارٹل سے ان کی جان شوٹتی ہے تو دوسرا کارٹل آ جاتا ہے دوسرے سے جان شوٹتی ہے تیسرا آ جاتا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ تمام کارٹلز آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک نیا طوفان کھڑا کرتے ہیں کیا وزیراعظم عمران خان ان سے بچ پائیں گے یا پھر کوئی خطرناک صورتحال ہو جائے گی یہ ساری چیزیں جناب تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اہم خبر ہے وہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض نے وزٹ کیا تھا افغانستان کا اور ادھر اشرف غانی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی عبداللہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی اور دیگر اہم ترین لوگوں سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات اس سے پہلے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ظلم خلیلزاد آئے تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے اور بلکہ ملاقات نہیں ہوئی تھی وفود کی سطح پر مذاقرات ہوئے تھے اور جی ایش کیو میں ہوئے تھے اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئے اور ان کی پوری ٹیم تھی ادھر ظلم خلیلزاد اور ان کے ساتھ ان کی معاملت کے لیے لوگ موجود تھے امریکنز تو وہاں پہ ون پوائنٹ ایجنڈا تھا افغانستان کا اور افغانستان کو سٹیبل کیسے کرنا ہے اور افغانستان کا آئندہ کا سیاسی سیٹ اپ کیسا ہوگا سیاسی نظام کیسا ہوگا جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان اس کو مزید آگے کیسے بڑھایا جائے یہ وہ چیز نہیں پر ظلم خلیلزاد کی دوہہ میں ملہ برہدر سے بھی ملاقات ہوئی اس تناظر میں پاکستان نے کچھ شرائط رکھی کچھ مطالبات رکھے کچھ اپنے کنسنز رکھے اور وہ تھے انڈیا کے بارے میں اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان میں بھارت کے ہیں جی کانسلٹ خانے اور بھارت کی جو افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے انڈی ایس اس کو جتنی بھی اس کی ٹریننگ اس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اس کو تیار کر رہے ہیں اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہے اور بھارت کی خفیہ ایجنسی بھی ادھر کام کر رہی ہے مسلسل کر رہی ہے جو بھارتی کانسلٹ خانے ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے ہیں اور پھر اگلی بات یہ کہ جو شدت پسند بلکہ کہنا چاہیے دیسیدگر تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں عرب کنٹریز میں بھی کام کر رہی ہیں میڈل ایسٹ میں بھی کر رہی ہیں اور افغانستان میں بھی کر رہی ہیں دائش ان میں سے ایک ہے ان کے بارے میں ہمارے پاس ہماری ایجنسی کے پاس بہت انمیٹ شواہد تھے کہ وہاں پہ ان کو یہ سارے ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ یہ چلا رہی ہیں جی ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت وہ چلا رہا ہے اور وہاں پہ ٹرین کر رہا ہے اور نہ صرف وہ بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے بھی جو کچھ مفرور لوگ تھے وہ بیودر ہیں پھر بی ایم او کے بلوچستان ملٹری آرگنیزیشنز جو ہیں ان کے بھی تھے ان کو بھی وہاں پہ ٹرین کر رہا ہے تو اس جو ڈیٹیلز ملاقات ہوئی تھی مذاقرات ہوئے تھے اس میں یہ سارے کنسنس بتائے گئے تھے کہ انڈیا کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے اب انڈیا کیا سوچ رہا تھا افغانستان کے بارے میں کیونکہ اس کو تنیہ اندازہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ یقتم اس طرح سے رنگ بدلتا ہے اور اس کا خیال تھا کہ افغانستان میں بس اب افغان طالبان کا تو ہو گیا کریا کر ان کو تو کچھ ملنا نہیں ہے یہ تو جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ جیت جائیں گے ہم اور اس کے بعد وہ ان کا میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کے جناب انڈیا کا خیال تھا یہاں پہ ہماری یہ حکومت ہو گی بلکہ بی جے پی کی افغان گروپ کی حکومت ہو گی اور وہاں پہ ہم پاکستان کو دونوں طرف سے ہم نے مارنا ہے مشرقی بارڈر سے بھی مغربی بارڈر سے بھی لیکن آپ کو پتا ہے جو ہوا جنگ ہار چکے اور پیس ایگریمنٹ کرنا پڑا افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کو اور وہ ہو گیا اب آگے بڑھ رہا ہے اب پاکستان ظاہر ہے پاکستان کی یہ کام جابی کہ پاکستان نے یہ پیس پروسس شروع کروایا پیس ایگریمنٹ کروایا اہم ترین اور کچھ افغان طالبان پاکستان میں تھے کہتے ان کو رہا کیا یہ ساری چیز ہے پھر اگر افغان طالبان کو انڈیا اور پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کی چوائس کرنی پڑے تو وہ پاکستان کو ہی کریں گے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ہمسائے ملک ہے اور جو ہیڈن پیس ایگریمنٹ کے کچھ پیچھے بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ آہندہ جو بھی سیٹ اپ آئے گا اس میں افغان طالبان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر وہ حصہ لیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور موسٹی لاکہ تو ہے ہی ان کے پاس تو لہٰذا اجرہ غانی صاحب پہلے رکافت نے کھڑے کر رہے تھے اور اس کے پیچھے بھی بھارت سرکار تھی پہلے تو وہ ڈیفیوز کیا گیا اور بتایا گیا پھر عبداللہ عبداللہ نے بھی آنکھیں پھیل لیں بھارت سے بھی اور اشرف غانی سے بھی اور اس لیے اب اس پیس ایگریمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے پیس پروسس کو آگے بڑھانے کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے عبداللہ عبداللہ کو ہائی پاور کانسل جو ہے اس کا بنایا گیا ہے سربراہ اب وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کا یہ جو وزٹ تھا وہ خالصتاً اسی ایک نقطے پہ تھا اور اس میں پاکستان کی طرف سے بے شمار ان کو تعاون کی پیشش کی گئی جو کہ ساری کی ساری قبول کر لی گئے افغان طالبان سے پاکستان پہلے ہی رابطے میں ہے افغان طالبان کی قیادت سے اور افغان طالبان کی قیادت کو پاکستان سے کوئی تکلیف نہیں ہے اور تکلیف ہے تو وہ انڈیا سے ہے وہاں پہ بھارتی کونسلٹ خانے جو ہم نے ثبوت دیئے تھے امریکہ کو بھی ثبوت دیئے اور اشرف غین صاحب کو بھی دے دیئے ان کو بھی پتہ ہی تھا ثبوت بھی دے دیئے کہ جناب یہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے جبکہ پیس ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس میں یہ بات تیہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسری سرزمین کے خلاف دوسرے کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یہ افغان طالبان نے بھی گارنٹی دیا اور امریکہ نے بھی گارنٹی دیا اور جب یہ ہو گیا تو اب یہاں پہ بھارتی کونسلٹ خانوں کا کیا تعلق ہے اور بھارت کی جو ٹریننگ کیمپس ہے ادھر وہ بند کیے جائیں اور پاکستان کے خلاف یہاں سے کوئی ایکٹیوٹی جنریٹس نہیں ہونی چاہیے یہ سارے ثبوت تھے جناب سب سے شیئر کیا گیا بتایا گیا اور اس کا حل یہ نکلا کہ پاکستان کو کامیابی ملی اور پاکستان کے کردار کو سراہا اور اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ یہاں سے بھارت نے بوریہ بستر گول کرنا ہے تو جب بوریہ بستر گول ہوگا تو آپ کو اندازہ کریں خود کے اربوں ڈالر انہوں نے کھپائے اور وہاں پہ جتنی بھی وہ امریکنز کے ظاہر ہے وہ ہامائیٹی تھے لیکن امریکنز کو صرف ایک چیز سے دلچسپی اور وہ ہے کہ افغان طالبان ایسا کوئی کام نہ کریں جو امریکہ کے مفادات کے خلاف ہو وہ ایک تیہ ہو چکا ہے اصول لہٰذا وہ انڈیا کے خلاف افغان طالبان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس سے کم از کم امریکہ کو تو کوئی تکلیف نہیں ویسے لولی پاپ دیتا رہے گا وہ تو یہ وہ بڑی کامیابی تھی اور یہ تصویریں چھپیں کہ آئی ایس آئی کے چیف جو ہے پریزیڈنشل پیلس میں شاہی محل میں موجود ہیں آئی ایس آئی کے چیف موجود ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ موجود ہیں وہاں پہ ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے اور کانوں میں اور سائیڈ لائن پہ میٹنگز ہو رہی ہیں ایم او یوز ہو رہے ہیں اور انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں تو یہ ساری کی ساری تکلیف انڈیا کے لیے یہ تصاویر قابل برداشت نہیں تھی اس لیے اب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ جمع خاطر رکھئے جناب کہ پاکستان آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے ہیں یہ انڈیا کے لیے اب کیونکہ انڈیا کے انڈر جو کچھ ہو رہا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ وہاں پہ آپ اپوزیشن کیا فورڈیفنس انیلسٹ کیا اب چونکہ اب وہاں پہ بھی ایک ماں بتا دوں کہ جو شکست ہوئی ہے چائنہ کی آتنوں زلطہ میز وہ سارے کا سارا اب مودی کی کوشش ہوگی کہ اس کو وہ فوجی شکست دے ہے تو یہ فوجی شکست بھی ہے یہ سفارتی شکست بھی ہے یہ سیاسی شکست بھی ہے لیکن ایک دوسرے پہ ملبا ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کریں گے لہٰذا فوج چاہ رہی ہے کہ یہ ہماری طرف یہ تپشنا ہے یہ زلطہ رسوائی کی یہ مودی کی طرف ہی رہے اب جو کچھ ہوا ہے چائنہ نے کیا انڈیا کے ساتھ اور جو نیپال نے کر دی ہے نیپال کا بھی بتا دوں کہ جی وہ بقاعدہ طور پر امنڈمنٹ پاس ہو چکی ہے نیپال کی پارلیمنٹ نے کر دی ہے اور اس میں نیپال نے نیا نقشہ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور اس میں تمام تر دھمکیاں مسترد کرتے ہوئے بھارت کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر نیا سیاسی نقشہ نیپال کا جاری کر دیا ہے اور یہ ہے لیپولک لیمپیا دھورا اور کالا پانی اس کو نیپال کے اندر قرار دے دیا گیا ہے اور اس طریقے سے جو سڑک تعمیر کی گئی تھی وہ سڑک جی ہے وہ اس پہ نیپال نے اپنا کلیم کر دیا ہے بلکہ نقشہ منظور کر کے انڈیا کے موں پہ مارا ہے اور اس میں جو اب اس کا جو 370 بھی متاثر ہوگا اور 35A جو اس نے کیا تھا وہ بھی متاثر ہوگا کیونکہ بھارت نے جو اپنا نقشہ ظاہر کیا تھا اس میں ریاست جمہ و کشمیر کو دو مرقض حصوں میں تقسیم کر دیا تھا جو انہوں نے اور جمہ و کشمیر اور لداخ کے طور پر دکھایا گیا تھا اس نقشہ میں لیمپیا دھورا کالا پانی اور لیپولک کو انڈیا کا حصہ بتایا گیا تھا جو کہ نپال نے مسترد کر دیا اور انہوں نے ثابت کیا ہے تاریخ تاریخی اعتبار سے بھی اور افغان افغان کہہ رہا ہوں بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کے ایگریمنٹس ہوئے تھے جو جغرافی حدود تیہ ہوئی تھی اس کے مطابق یہ تینوں علاقے نپال کی حدود میں آتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو کامیابیاں تھی یہ انڈیا کی تھی ناقامیاں اور شکست اور اس کو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ کوئی حرکت جھوٹی موٹی کرے گا لیکن پیغام یہ ہے کہ جناب اس دفعہ جو رسپونس ملے گا پاکستان کی طرف سے وہ سرپرائز نہیں ہوگا بلکہ میگا سرپرائز ہوگا انڈیا کے لیے تو انشاءاللہ اس بارے میں میں کچھ دنوں کے بعد جلدی آپ کو ایک اچھی خبر دوں گا ذرا میچیور ہو جائے وہ بھی خبر انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا جناب اپنے انڈیا کے دوستوں کے لیے اور وہ پھر کنفرم کر لیں اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اپنی آرمی سی ایڈیڈوول سے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا خبر دے رہا ہوں اور اس میں کتنی حقیقت ہے اب جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جی خستے میں اور اب وہ آگیا جی نیا سکینڈل جو آیا تھا وزیراعظم عمران خان کا جناب معاملہ یہ ہے کہ اب شاید مافیاز جو ہیں کارٹلز وہ آٹا ہے چینی ہے گندم ہے پیٹرولیم پرائسز کا معاملہ ہے آئل والی کمپنیاں ہیں آئی پی پیز ہیں ان سب کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر خان صاحب رہے تو یہ آہستہ آہستہ ان سب کو جیل کی ہوا خانی پڑے گی اب یہ تمام کارٹلز ہو گئے ہیں کٹھے اور کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں وزیروں نے درغت بنائی وزارت پیٹرولیم اور انرجی کے وزیروں کی اور معاملہ خصوصی جو ہیں وزیر آزم کے بابر صاحب ان کی اور ان کی درغت بنائی اور سوالات کیے اور معاملہ اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ سب نے مل کے یہ پیٹرولیم پرائسز کا مال بنایا ہے ایک سو چالیس روپے فی لیٹر جبکہ قیمت ہے جناب اسی روپے پچاسی روپے ایک سو چالیس روپے میں فروخت کیا گیا اور پیٹرولیم کی جو امپورٹ ہے وہ روکی گئی دانستہ روکی گئی اور محسنوی قلت پیدا کی گئی ایک تو وہ بھی ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے شوگر والے ہائی کوٹ پہنچ چکے ہیں مایوس ہو کے اور اسی طریقے سے آئی پی پیز کا معاملہ ابھی دو مہینے کے بعد پھر سر اٹھائے گا اور لگتا یہی ہے کہ یہ سارے کارٹلز آپس میں ایک جگہ پہ بیٹھ چکے ہیں اور عمران خان کی حکومت پہ وہ حلہ بولیں گے کب بولیں گے یہ تو نہیں بتا لیکن وہ ضرور آپ کو آپ بس وہ فیلمیں دیکھ لیں انڈیا کی انڈر ورڈ کی جو کیسے چلائی جاتی ہے کیسے وہ پلٹیکل پارٹیز کو اور لوک سبا اور راجیہ سبا کے لوگوں کو کیسے خریدا جاتا ہے اور کیسے پیسے پھینکے جاتے ہیں اور پھر کیسے حکومتیں اٹھائی جاتی ہیں اس طرح کا کوئی شین آنے والے دینوں میں لگ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں کیونکہ اب ایک اور ایف آئی اے کی ٹیم بن جوکی ہے انہوں نے پیٹرولیم کمپنی کو بلالیا جی تین کمپنیوں کے سی ایوز کو کیا ہیں ذرا حساب دیں تو یہ بھی معاملہ کوئی عربوں سے کھربوں تک کا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جازب ویڈی اللہ حافظ